اسلام علیکم فرینڈز کیا حال جال ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جی تو آج میں آپ کے سامنے بہت ہی مزے دار سے کرسپی سے ڈونرز کی ریسپی لے کیا یہ یقین مانی بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بغیر ٹائمز آئے کیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں میں نے دو سے تین عدد میڈیم سائز کے آلو لیا ہے ان کو میں نے اچھی طرح سے میش کر لیا ہے دانیا ہرا دھنیا ہے ڈانیت میچے وائن سے دوچوجہ پ equally آئی چوپ کیا ہے پیاز ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون اس میں میں کٹیو لان میچ ایڈ کروں گی ہاف ٹیبل سپون اس میں میں سکھا دنیا ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون اس میں نمک ایڈ کروں گی اور ایک چھٹکی حلدی ایڈ کروں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک ایڈ کریے گا مسالہ مجھے تھوڑا زیادہ لگ رہا تھا تھوڑا سا میں نے نکال لیا تھا اس میں میں بریڈ کرمز ڈالوں گی تاکہ یہ تھک ہو جائے تو ہمارے ڈونٹس ٹوٹے نہیں تھوڑا سا ہاتھوں کو گریس کر لیں گے ایک تھوڑا سا نا ڈو لے کے تو اس کو ہم نا ٹکی کی شکل میں نا ایسے بنا لیں گے جیسے ہم کباب بناتے ہیں نا ویسے کوئی بھی آپ بوٹل کا کیپ لے لیجئے گا اس کو بیچ میں سے اس طرح کٹ کر لیجئے گا یقین کریں اتنی زبردستی کٹنگ ہو جاتی ہے اور بہت ہی مزید کہ نا اس کو اچھے سے ہاتھوں سے آپ شیف دے دیجئے گا تو دیکھا نا کیسے زبردستے ڈونٹس ہمارا بن چکے ہیں تو جی اسی طرح میں سب ہی ڈونٹس کو تیار کر چکی ہوں تو ابھی میں دو انڈے لوں گی ان کو میں اچھی طرح پھینٹ لوں گی تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں انڈوں کو میں نے اچھی طرح پھینٹ لیا ہے اور اب میں ایک پلیٹ میں کان فلور لے لوں گی اور ساتھ دوسری پلیٹ میں میں بیڈ گرمز لے لوں گی تو اس کی ہم اچھی طرح اس کی کوٹنگ کریں گے تو کوٹنگ کرنے کے لیے میں ایک ڈونٹس کو اٹھاؤں گی پہلے میں اس کو کان فلور لے لوں گے اس کو کان فلور لے 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 لیں میں اس کی کوٹنگ کر لیجئے گا یقین مانے بہت ہی کرسپی سے بہت ہی مزیدار سے بنتے ہیں تو آپ ضرور ٹرائے کریے گا بہت پسند کیے جائیں گے اور آپ کی فیملی بھی آپ کہے گی وا بھی وا کیا ریسپی بنائی ہے تو جی یہاں میں نے اس کی بریڈ کرمز میں کوٹنگ کر لیا اب میں آپ کو دوسرا بھی بنا کے دکھا دیتی ہوں اس کو بھی میں نے پہلے جو ہے کانفران میں اس کی کوٹنگ کی ہے پھر میں نے اس کو بریڈ یہ انڈے میں اس کی کی ہے اور پھر میں بریڈ کرمز لگا لوں گی اسی طرح میں سبھی ڈونٹس تیار کر لوں گی تو جی بہت ہی جرپل سی ٹائم سے بننے والی ریسپی ہے اب بنا کے اس کو رکھتے ہیں تو جب افتاری کے ٹائم سے تھوڑی دیر پہلے آپ اس کو فرائی کر لیں تو جی یہاں سارے ڈونٹس بنا لی ہیں ایک پیان لیں گے اس کے میں اس میں میں ایک ایک کر کے ایڈ کر دوں گی آئل کو میں نے میڈیم فلیم پہ گرم کر لیا تھا اور میں نے فل ہیٹ پہ اس کو گرم نہیں کیا تو آپ جو ہے نا کرسپی سا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ میڈیم فلیم پہ اس کو فرائی کریے گا بہت زبردست سے فرائی ہوں گے یہاں آپ دیکھئے گا ایک سارے سے پکنے کے بعد کتنا زبردست کلر آیا اور یقین کرے بہت ہی مزیدار سے بنتے ہیں اور زرہ بھی دیکھیں ٹوٹے بھی نہیں ہیں اور زرہ ان کی شیپ خراب نہیں ہوئی تو جی آپ بھی ٹرائی کرنا بہت ہی مزیدار سے بنتے ہیں تو جی یہاں سب ہی ہمارے ڈونٹس فرائی ہو چکے ہیں ہمیں ایک چلنی میں ان کو چھان لوں گے دس منٹ آلموسٹ دس سے بارہ منٹ لگتے ہیں کوئی ٹائم بھی نہیں لگتا ہے میڈیم فلیم پہ میں نے ان کو فرائی کیا ہے تو جی یہ فائنل لک دیکھئے گا یقین کریں بہت ہی مزیدار سے بہت ہی کرسپی سے ہے کیچپ کے ساتھ اس کو سب کیے کرنا تو میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں دیکھیں کیسے اندر تک پکے ہوئے ہیں بہت ہی زبدستے ہیں ذرا ان کی شیپ بھی نہیں خراب ہوتی تو اگر آپ کو میری چھوٹی سی ریس بھی اچھی لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب ضرور کرنا اور دعاوں میں اجاز رکھیں اپنا خوبصور خیال رکھیں اللہ اللہ